اللہ الرحمن الرحمن السلام علیکم کیسے ہیں آپ سب امید کرتی ہوں میرے سب بہن بھائی شہر و آفیس سے ہوں گے میری دعا ہے اللہ پاک سے کہ جہاں پہ بھی میرے بہن بھائی رہ رہے ہیں اللہ پاک ان کو اپنے خود ایمان میں رکھیں شہر و آفیس رکھیں خوش آباد رکھیں تو سب آمین کمنٹ میں ضرور بولتی جائے گا تو جی بورز آج میں آپ کے ساتھ ایک بہت اچھی ٹرک شیئر کرنے جا رہی ہوں اور ہوتی فائدہ مند ہے آپ کوئی ہزاروں پیسے بچا سکتے ہیں تو یہ جیسے کہ کرمیاں سٹارٹ ہوئی ہیں اور مچھروں کا پمبھار ہمارے کمروں میں ایسے ہو گیا کہ ان مانے بہت زیادہ ہم لوگ انہیں بہت زیادہ سپریر یوز کر لی ہیں بہت زیادہ دوائیاں یوز کر لی ہیں مطلب کوئی بھی اثر نہیں ہوتا مچھر تو چلے جاتے ہیں لیکن ان کا جو ایفیکٹ ہوتا ہے سائیڈ ایفیکٹ ہوتا ہے وہ ہماری صحت پر ہو جاتا ہے ہمارے چھوٹے چھوٹے بچے ہوتے ہیں وہ جیسے اس دوائیات میں کمرے میں جب ہم لیٹے ہوتے ہیں سانس لیتے ہیں تو وہ دوائی ہمارے سانس کے ذریعے ہمارے اندر چلے جاتی ہے اور اس سے ہمارے بہت برا حال ہو جاتا ہے خانسی نزلہ اور اسے گلے کی پروپرم جو ہو جاتی ہیں بہت زیادہ مسئلہ رہتا ہے کچھ ہی ماہ پہلے سپری لے کے آئی تھے پچھلی گرمی آئی تھی مچھر وغیر آئی تھی تو سپری لے کے آئی تھی تو وہ مچھر والا تو وہ سپری میں نے لگایا ایک گھنٹے پہلے ایک ڈیٹھ گھنٹے پہلے لگا کے میں نے کمرہ بند کر دیا اس کے بعد جب ہم لوگ سونے گئے ہیں کمرے میں تو اس کا سائیڈ ایفیکٹ مطلب اتنا زیادہ ہوا ہمارے گلے جو ہیں وہ سب کے خراب ہو گئے بہت زیادہ تو میں نے دوبارہ وہ یوز نہیں کیا میں نے ویسے ہی بونس جو سپری تھا وہ میں نے پھینک دیا تو یہ حشر ہوتا ہے تو آج میں آپ کے ان سب سے نجات دلانے کے لئے ایک ٹرک بتانے جا رہی ہوں کیونکہ میں خود بھی کھر میں یوز کرتے ہوں تو یقین مانے آپ کے جو کھر کے مچھر ہیں وہ سارے کے سارے چلے جائیں گے بھڑ جائیں گے پس پائیو ہو جائیں گے اگر آپ اس چینشن سے فری ہونا چاہتے ہیں تو پلیز ویڈیو کو ضرور پورا دیکھنا آپ نے اور اگر آپ کو ویڈیو چلے گئے تو لائک تو ضرور بنتا ہے اور چینل پر اگر آپ نئے ہیں تو چینل کو سسکرائب بھی کر لیں یہ آپ سب کے پیار محبت ہوتا ہے اور مجابروں کی سپورٹیں بہت زیادہ ضرورتا ہے تو پلیز کائنلی 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 چینل کو سسکرائب بھی کریں اور ویڈیو کو لائک بھی کریں تو چلیں ٹرک شیئر کرتے ہیں ایک پیاس سے آپ اپنے ہزاروں پیسے بچا سکتے ہیں اپنے بچوں کی اور اپنی جان بچا سکتے ہیں کیونکہ مچھر بہت زہریلے ہوتے ہیں اگر کارٹ لیں تو بہت زیادہ برا حال ہو جاتا ہے انسان کا نزلہ خانسی بہار اور عدویات اور بہت زیادہ پریشانیوں کا عالم بن سکتے ہیں تو خیر پریشانیوں کو کریں گے بائی بائی اور مچھر کو بھی کریں گے بائی بائی ہمارے پاس ایک آئی ایسی ٹرک جو میں آپ کو بتانے چاہ رہی ہوں تو آپ نے ٹرک ضروری استعمال کرنی پھر مجھے کمیٹ میں بتانا ہے کہ یہ ٹرک کیسی لگی آپ کو ٹھیک ہے تو چلیں چلتے اپنے ٹرک کے درست یہاں پہ میں نے ایک چھوٹی سی پیاز لے لیے اگر آپ کے پاس پیاز بڑے سائز میں ہیں تو پلیز آپ بڑے سائز میں لے لیجئے گا میرے پاس یہ چھوٹی بڑی دی تو میں آپ کو صرف بتانے کے لیے لے آئی ہوں پیاز تو میں اس سے یہ آپ کو بنا کے دکھاؤں ہوں تو خیر میں اس کو چھیل لیتی آپ نے اس طرح پیاز کو چھیل لینا اگر آپ کے پاس بڑے سائز میں ہیں بڑے سائز بڑے سائز بڑے سائز اس طریقے سے پیاز کو میں نے چھیل لیا اب آپ نے کرنا کیا ہے پیاز درمیان اتنا اتنا حصہ ہے اس کو آپ نے نکال لینا لیکن آپ یہاں سے مطلب نہیں نکال اس کو اسی طرح ہی دینا صرف اندر سے اتنا اتنا نکال لینا حصہ میں آپ کو نکال دکھاتی ہوں بھی پیاز کا آپ نے کیسے پیاز کو اندر سے نہ خالی کر لینا آستہ آستہ کر کے آپ نکال لیں پیاز کو خالی کر لیں اندر سے اس طرح کا ہول سا بنا لیں پیاز کے اندر یہ دیکھیں جیسے میں نے ہول سا اسی طرح اچھ دیکھ کہ خالی کر پیاز کو ہول بنا لیں پیاز کے اندر کھول سا بنا لیا اور یہاں سے بلکل ٹھیک ہے اس طرح ہے آپ نے کچھ اس طرح سے کر لینا اب آپ نے کر نا کیا ہے یہ دیکھ دیکھ اب اس کے اندر آپ نے سول کے اندر کیا کرنا ہے سرسو کا تیل آپ کے پاس کوئی روئی ہیں اور اس طرح میں اس کو دون ہاتھ وں سے بنا لوں گی اس کے اندر جو بنانا ڈال دیں گی اور یہ روئی جو ہے وہ کافی تیل پی لے گی دیکھ اگر آپ کے پاس لونگ ہیں تو کائنلی لونگ بھی اس کے اندر ڈال دی جی گا یہ بہت اچھ ہوتے ہیں اور انشاءاللہ مچھروں کا خاتمہ ہو جائے گا بغیر کسی نقصان کی میں بھی آپ لگا کے دکھاتی ہوں یہ جو تیل ہے روئی اس کو سارا پی لے گی لیکن آپ نے کرنا ہے کہ اس کے اندر آئل ڈال دینا ہے اس کو پی کرنا کیا رات کو جب بھی سونا آپ نے اب میں آپ کو اس لیٹر سے جلا لگا کے دکھاتی ہوں یہ جیسے ہی جل کے گلہ ہوگا دھوان نکلنا شروع ہو جائے گا تو اس دھوان کی مدد سے جتن بھی مچھر ہوں گے آپ کے کمرے کے وہ سارے ختم ہو جائیں گے مر جائیں گے تو آپ کو یہ ٹرک میری پسند آئی ہوگی تو جیسے ہی لگ کے دھوان نکلنا شروع ہو جائے گا کیونکہ نیچے آئل ہے اور آئل سے جو نکلے گا دھوان پیاز ہوگی اس پیاز کی سمیل سے اور مہین میں لانگ ڈالی ہے تو انشاءاللہ یہ جو طریقہ ہے آپ کے مچھروں کو گھر سے بگا دے گا اور آپ کے ہزار پیسوں کی بچت بھی ہو جائیں تو آپ کو میرا طریقہ پسند آیا ہوگا اس کو آپ مہینہ یوز کریں جیسے مرضی رکھیں اور بہت ہی بیسٹ طریقہ ہے بہت ہی بہت بہت طریقہ ہے اس سے آپ کے جو مسئلہ مسائل ختم ہو جائیں گے تو اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی تو پلیس چینل کو لائک اور سسکرائب ضرور کیجئے اپنا دھیر سرا خیال رکھے گا اور دعاوں میں یاد رکھے گا اللہ حافظ